اتنی بڑی اکانومی دنیا کی پانچی بڑی اکانومی ہے انڈیا کینیڈا کا دسویں نمبر میں بھی نام نہیں آتا کتنا فیمس ہے پاکستان نے بیس سال دہشتگردی کا سامنا کہے کبھی کینیڈا نے کبھی اسٹیٹمنٹ دیئے در آگے میں ایک بات باجور میں جو محمد جنسی میں جائیں جا کے دیکھیں میں سپیشل گیا ہوں دیکھنے کے لیے میں نے وہاں پہ وہ کنڈیشنز دیکھی ہیں ایک دن کے وائے کے ساتھ پاکستان آزاد ہوا ہمارا جو نکامی ہوئی سے شروع ہو گئی کہ جب پچیس سال بعد پاکستان میں پہلا الیکشن ہونے جا رہا تھا اور انڈیا اپنے تین تے دوڑ پورے کر چکا تھا ایک دہشتگردی کی بنا پر جو انڈیا نے دہشتگردی کی ہے جو وہ خالستان تحریک کا ایک رہنوہ انہوں نے قتل کیا ہے اس کی بنا پر جو دہشتگردی کی ہے تو اس سے ان دونوں کی ٹریڈنگ بھی رک چکی ہے تک کینیڈا نے کوئی پروف نہیں دیا کہ انہوں نے کہ یہ قتل ہوا ہے یا انڈیا نے کیا ہے تو اتنے بڑے لیول کے اوپر ان کو اتنا بڑے اعزام نہیں دینا چاہیے سب سے بڑی تو وہ موڈی کا ایک کیا کہتا ہوں جی وہ ایک بیان آیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کون سا کہ پاکستان کو چھوڑو وہ تو اپنی موت آپ ہی مر جائے گا لیکن ایک سار میں ایک بات اور کروں گا اس سے پہلے ان کا ایک بیان آیا تھا وہ شاہد آپ نے بھی سنا آگا انہوں نے بولا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ کریں لیکن جنگ بے روزگاری کو حتم کرنے کی جنگ غربت کو حتم کرنے کی دہشتگردی کو حتم کرنے کی وہ سٹیٹمنٹ ہی پاکستان سن لیتا ہے وہ نہیں وہ وہ دوگلا وہ سٹیٹمنٹ نہیں انڈیا کی خوفیہ جنسی ہے انہوں نے ہی اس کو قدل کیا ہے ٹھیک ہو گیا بائی دیوے اس پہ بھی تحقیق جاری ہے تحقیق جاری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس لیول پہ پہلے تحقیق کے بعد ہی تحقیق جاری ہے سامنے چیز سو آ جانی میں دیکھنے تحقیق کی بات آگی اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہو بات نہیں کر سکتا ہمیشہ ہاتھ آپ نے یوں ہی کرنا ہے یوں کب کرو گے تو یوں کرنے والی قیدت کبھی نہیں ہوتا ان کے جو لڑائی جگہ ہیں بہار میں جائیں صاحب پاکستان کب آئے گا آپ کیا کرو گے آپ اتنے جو گے اپنے آپ کو مڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو بغانی شادی میں عبداللہ چاہوں گا آپ نے بولا کہ بھائی دونوں بڑے کنٹریز ہیں اس چیز سے تو میں کری کرتا ہوں لیکن ساتھ یہ آپ نے یہ بولا کہ بھائی دہشتگردی کی وجہ سے یہ یہ ایشوز ہوئے ہیں آہ لیکن انہوں نے کی پروف دیا ہے ابھی کینیڈا نے کوئی ابھی خبر بھی انٹرنیشنل ہی چاہتی ہے کہ بھائی بغیر پروف کے علی بھائی آپ اس کے اوپر آنے دیں گے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ یہ بہت بڑی اکانومیز کا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو بات یہ ہونے چاہیے تھی یہ جو پرائی منیسٹر صاحب جو کینیڈا کے انہوں نے خود یہ بات کر دی پہلے کوئی نیچے والا کوئی لیول پہ کوئی وزیر اس طرح کی بات کرتا منیسٹر لیول پہ بات کرتے پھر اس بات کو ہینڈل کیا جاتا ابھی ابھی تک کینیڈا نے کوئی پروف نہیں دیا کہ انہوں نے کہ یہ قتل ہوا ہے یا انڈیا نے کیا تو اتنے بڑے لیول کے اوپر ان کو اتنا بڑے الزام نہیں دینا چاہیے تھا میرے بھی تھوڑا سا پوائنٹ آف نیو یہی ہے کہ دیکھیں لیٹس پوز میں آپ پہ اعزام لگا دیتا ہوں ان پہ اعزام لگا دیتا ہوں لیکن پروف نہیں دیتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ کہہ کہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو انڈیا کی خوفیہ جنسی ہے انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے تحقیق جاری ہے تحقیق جاری ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس لیول پر پہلے تحقیق کے بعد ہی تحقیق جاری ہے سامنے چیز تو آ جانی بھی دیکھیں نا تحقیق کی بات آگی اگر آپ کے پاس پروف نہیں تو بات نہیں کر سکتا اب دیکھیں پانچ مو مالک ہے امریکہ کے ساتھ اور پانچ اس میں کینیڈا بھی آتا ہے اور تین چار مو مالک ہو رہا ہے جس میں آسٹریلیا ان کی ایک کمیونٹی ہے ان کے جو آپس میں جنسیز اور ان کے جو آپس میں فورز ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ابھی تک وہ اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ ہم کسی کو پکڑ سکیں یا کر سکیں کوائنٹ کاؤٹ اپ کر سکیں اتنی بڑی ان کی آئی بی آئی یا جتنی بھی جنسیز ہیں کو نہیں کر سکے تو ہوا میں بات کر دیں نہیں پرائیم نیسٹر صاحب کو جو کینیڈا کے ہیں تو یہ میرا حیال ہے میں ایک بہت ناکیس رائے والا بننا ہوں اپنی 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 ان کو اتنے بڑے لیول پر یہ بات ڈریکٹلی نہیں کہنی چاہیے تھی اتنی بڑی اکانومی دنیا کی پانچ بڑی اکانومی ہے انڈیا کینیڈا کا دسویں نمبر میں بھی نام نہیں آتا کتنا فیمس ہے آج سے زیادہ وہاں پہ آپ اس کو میرے کریکشن کریں گے اور کہ وہاں پہ کینیڈا میں جتنے بھی سکھ کمیونٹی اتنی زیادہ ہے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کے اوپر ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے کہ جو کسی کی اوپر آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں میں نہیں مانتا یہ کرنا چاہیے تھا آپ کیا کہیں گے سر ایکٹلی میں جو دیکھیں جو تو خالستان تحریک وہ وکینڈا میں چلا رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو جو انڈیا ہے وہ اس چیز کے آپ کے پتہ ہے کہ اس کے انگیسٹ تیار ہے ٹھیک ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ خالستان ایک ان کا لیدہ سٹیٹ بنے ٹھیک ہے تو وہ جتنی بھی انٹی ایڈیا و و پرموشن کر رہے ہیں ان کے وہ خلاف ان کا کاروئی کر رہے ہیں ابھی پاکستان میڈیا کا جو رول ہے آپ کو نہیں لگتا آپ نے بولا خالستان اور یہ چیزیں ہیں پاکستان میں جب بلوچستان کی بات ہو پاکستان میں جب ایون کشمیر گلگت بلتستان کی بات ہو سندھ کی بات ہو کہ بھئی سیپریٹ جاتے ہیں تب انڈیا ہلکی سی جب سٹریٹمنٹ دیتا ہے ہمیں کتنا چھپتا ہے کہ یار یہ دیکھو انڈیا نے بغیر پروف کے انڈیا نے سازش کر دی یہ کر دیا نو ڈاوٹ یہ خالستان کی تحریک یہ اب کی تحریک نہیں ہے یہ جو آپ بلوچستان کی تحریک بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے اندرونی مسائل ہیں یہ تو بات کی ابھی کی بات ہے خالستان اندرونی مسائل نہیں ہیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ تحریک انہوں نے بہت پہلے سجتل آئی خائpek نہیں ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے وہ کہتے ہیں یہ بلوچستان ہمارا انٹرنل میٹر ہے جبکہ وہ جنس ہے اس کے اوپر کوئی بہت پاکستان اگر ایک ون سیڈٹ بات کر رہا ہے اب دیکھیں امریکہ اور کانیڈا بلکہ ساتھ ساتھ ان کے بارڈرز ہیں ایسے پاکستان کے اور انڈیا کے بارڈرز ہیں بلکل ٹھیک ہے اور دیکھیں امریکہ نے کوئی بات نہیں کی اس طرح کی کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے امریکہ نے جو بات کی ہے دونوں کو ملانے کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہونا بھی ایسے ایسے نہیں گئے لیکن پاکستان میڈیا میں یہ چل رہا ہے پاکستان نے بلکل بات کر دیا آپ انڈیا کے اگنس جا رہے ہیں اگر اب ابھی تک پروف نہیں ہوا تو آپ نہ بات کریں نا آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں وہ اتنی بڑی اکانومیز ہیں اب ان کو وہ تو اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں گے پاکستان کی وہ بھی بات پکر لیں گے پاکستان کی آگے میشت کہاں پہ جا رہی ہے ہم کہاں پہ چلیں گے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر اگر آپ بات اگر کرنی ہے اگر کرنی ہے بات اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آئیٹ کر دوں پاکستان نے بیس سال دہشتگردی کا سامنا کہے کبھی کینیڈا نے کبھی سٹیٹمنٹ دیئے در آگے میں ایک بات باجور میں جو محمد جنسی میں جائیں جا کے دیکھیں میں سپیکشل گیا ہوں دیکھنے کے لیے میں نے وہاں پہ وہ کنڈیشنز دیکھی ہیں لوگوں کے کونفیڈنس کو میں نے مرتا دیکھا وہاں پہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بام گرے گا ابھی لیکن کینیڈا کا ایک بھی مجھے بتا دے بیس بائیس سال میں چوچ صاحب ایک بھی سٹیٹمنٹ آیا ہو یہاں انڈیا نے کبھی حصہ کہ کوئی بات کر دی بات ہم نے ہی کی ہے تو ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے لیکن میں اس چیز کی بالکل حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان اگر وان سےڈ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے گا میرا اپنا اپنے میں اس چیز میں نہیں ہوں دیکھیں دیکھیں جو آپ بات کرنے ہیں پاکستان میڈیا کی اوڑا دیکھا جائے تو انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ پروپر تو ہم اوڑا صرف ایک ہم سٹیٹمنٹ دی ہے نا ہم نے میڈیا پر پوسٹ لگائی ہے وہ تو پروپر ایجنڈا چلا رہے ہیں نہیں یہاں میڈ سٹیم میڈیا پر یہ خبر چال لی ہے میں ساتھ سکرین شارٹ لگا سکتا ہوں کہ یہاں پر جی انڈیا کو جونس ہے یہ کر دیا وہ کر دیا دنیا انڈیا دہشت کردی میں ملوث ہے ایسی باتیں جونسی ہیں اس میں تو وہ حقیقت ابھی وہ کہہ رہے بات کرنے کا حق ہے ایون آپ کو بھی حق ہے میرے پہ آپ الزام لگا دیں کسی بھی کنٹری پہ کسی پہ لیکن پروپ کے ساتھ لگائیں تو زیادہ بہتر نہیں وہ اس پہ وہ ابھی بھی پروپ چل رہے وہ سٹیٹمنٹ کو کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اور سون وہ چیز کو ریپورٹ بھی دائر کریں گے انہوں نے اب یہ بیزاز کی پولیسی جو میں بات کرنا چاہوں یہاں پہ کہ انہوں نے ان کا پہلے جو سفیر تھا ان کو گھر بھیجنے کی کوشت کی پھر انہوں نے پانچ دن کا ٹائم دی دیا ہے انڈیا انہوں نے یہ چیزیں انہوں نے اچھا کیا ہے پانچ دن کا ٹائم دیا ہے کہ کشید کی بھرے نا کہ بہت زیادہ وار کی طرف نہ بات چلی جائے ایک دوسرے کے جو سفارتی تعلقات ہے ختم نہ ہو ایک دوسرے کے لوگ کو کروڑوں روپیز گیاں وہاں پہ ان کا سسٹم ہے وہ لوگ بھی ادھر آتے ہیں اب اس چیز کو ختم نہیں ہونا چاہیے اگر دو یہ جو مسٹیکس ہو گئی ہیں یا جس کا بھی قصورہ ان کو مارنے میں ان کا مرڈر کرنے میں ان کو ان کو جو ہے نا اس کا ملنا چاہیے اس کی سزا ملنی چاہیے جو بھی انویسمنٹ مولپ ہے لیکن ثبوت کے ساتھ اتنی بری ان کی جنسی سے کیا وہ نہیں کام کر پائیں گی مجھے بودھ نہیں کٹھا کر پائیں اور سٹیرمنٹ دینے میں آگے آگے اور سارے کے ساری جتنی بھی ہیں وہ اس اتنے بڑے لیول کے اوپر بات کر دینا مجھے نہیں سمجھ آتی سنے ٹھیک ہے اچھا بیسے آپ کو یہ نیوز جو ملتی ہے آپ جیس طرح سے کہتے ہیں آپ نے یہ بولا کہ نائنٹی پرسنٹ مجھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کی جنسی انوال ہوگی آپ کس بیس پہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں سر دیکھیں جو وہ خالصتان کی تحریک ہے وہ تو شروع سے اس چیز کے خلاف ہے کہ خالصتان نالگ سٹریٹ نا بنے ٹھیک ہے تو خلاف ہیں اوپنلی خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ وہ ہر جو بھی ایک ملک میں رہ رہے ہیں اگر ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تو ان کو وہ ان کی وہ ان پر کہہ لیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی علیدہ ریاست کا حق کر سکتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں بلوچستان کے بارے میں آپ یہ حقوق دینے چاہیے اس ٹائم جس طریقے سے یونٹی ہے انڈینز میں اور وہ جہاں وہاں پہ بائیکٹ بھی کر رہے ہیں وہاں سے بزنس اپنا وائنڈ اپ کر رہے ہیں اسی خبر آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں یہی سچویشن اگر اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ بنی ہوتی کسی کنٹری کے ساتھ تو یہ معاملہ اتنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کشید کی زیادہ مزید اختیار نہیں کرنی چاہیے اس چیز کو ٹھیک ہے ان معاملے کو صورتحال کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا چاہیے تاکہ یہی تو ہمارا مقصد ہے نا کہ ہماری میڈیا کیوں آگ لگا رہی ہے ہماری میڈیا چھپ رہے لے وہ بہتر ہے ایک سائی یا پھر یہ کہہ لے کہ بھائی ہم دونوں کو جو ان سے یہ چاہتے ہیں کہ امن دیکھیں جی دیکھیں جی جو میڈیا وہاں کا کر رہا ہے نا وہ کام ٹھیک ہے تو انہوں نے صرف کہہ لے کہ انتقام میں آکے وہ چیز انہوں نے پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اپنی طرف سے پوسٹیوٹی پھلائیں گے نا تو میں آگے سے ہی موسٹلی چانس ہے وہاں سے پوسٹیوٹی آئے لیکن 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 چیز کہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ وہاں سے ہمیں موسٹلی موسٹ اپنی چانس یہ ہوتا ہے کیسز میں کہ وہاں سے ہمیں ایکٹیوٹی ملتی ہے نہیں آپ یہاں پہ محبت کی بات کریں میرے بہت سے دیکھنے والے دوسرے مسئلے کو چھوڑ کے آپ آئی سی سی کے دیکھ لیں موسٹلے کو کہ ایشیا کا پاکستان میں ہونا تھا ٹھیک ہے وہ ان کا جو چیئر میں پی سی بی کا سوری جے شاہ جو ہے اس نے صرف اور صرف ایک انتقام میں پاکستان کی اس نے وہ جو ہے وہ نقت کیا سری لنکا میں جہاں پہ آپ کو بتا ہے بارچوں کا کتنا معاملہ خراب تھا ان کا جو ایک سٹانس تھا کہ اس کے اور ٹی شو اور یہ چیزیں کیا کہنا چاہیں گے لی بھائی یہ یہ ان کا ایک مطلب سوال ہے سوال بہت اچھا ہے ان کا اور میرا حال ہے کہ پاکستان میں ان کو آنا چاہیے تھا اس سے ہم آنگی اور ہماری دوستی میں ڈویلپمنٹ آنی تھی ہمارا ان کے ساتھ اور جو آپس میں جو کلیش ٹی وہ ختم ہونی تھی لیکن ان کا یہ کہن تھا کہ سیکیورٹی ایشو ہے ہم سیکیورٹی کے ورے سے سیکیورٹی ایشو الحمدللہ نہیں ہے اس چیز کا انڈینز کو میں اپنے دل سے پاکستان اب الحمدللہ بہت کلین آپ ڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے یہ بہت کلین کی طرف جا رہی ہے ان کی ایک سیٹمنٹ ہے ان کو کمپرومیس کرنا چاہیے ایک میچ کل لیتے کچھ نہ کچھ نہ کچھ کرتے اب میں پرانا تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو جب پرائم نیسٹر اپنا جوسف رضا گلانی صاحب تھے ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات اس ٹھوڑ سے خراب تھے لیکن انہیں خود کال کیے کہ میں آپ کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں کے یہ گئے ہیں ہونہوں نے انوائیڈ ہونے کہ میں خود آنا چاہتا ہوں گئے ہے سب ملے وہاں پہ اور میں کہتا ہوں آپ اس کے پاس پانچ ساتھ کی اگر ہسٹر اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا پاکستان کے ساتھ جو معاملات بہت بہتر ہوئے تھے اب یہ اگر وہ انڈیا بھی ایک قدم آگے آتا تو ہم نے پانچ قدم آگے جانا تھا تو یہ دو ملکوں کا فائدہ ہونا تھا عوام کا فائدہ ہونا تھا اپنی اناہ کو چھوڑ کے پاکستان انڈیا کو ختم کر کے آگا آنا چاہیے اور یہ جو انڈیا اور ان کا جو معاملہ چاہتا ہے کانیڈا کا پاکستان کو چاہیے کہ میوٹرل رہ کے ایک بات کریں بہت ہموشی بہتر آپ کیا کہیں گے بہت اچھا لگا جی دیکھیں اپنی اپنی ہیں ان کی اپنی 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 پورا رائٹ اپنی اپنی دینے کا ان کی اپنی اپنی پورا رائٹ اپنی ہم آکے بڑھا سکتے ہیں وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے دیکھیں میرا جو اپینین ہے وہ شور سے یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہ ان کی طرف سے ہوگا مسئلہ حل نہ ہماری طرف سے ہوگا کیونکہ یہ ایک مسئلہ بہت بڑا ہے تو یہ ہوئی نہیں سکتا جب تک وہ اس چیز کو حل نہیں کریں گے ٹیبل ٹاک بیٹ کے تب تک یہ سلوشن اس چیز کا نکلے گا ٹھیک ہے دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ اگر دیکھا جائے وہ ہم امیشہ جو ہے وہ اپنے ہندوستانی بھائیوں کے لیے اور ہندوستانی کے لیے ہم ہندوستان کے لیے ہم دردی رکھتے ہیں دل میں اور بیسے جو ہمارا مطالبہ ہے وہ جو ہے کہ کشمیر کا مسئلہ چیز کو سول ہوگا ٹھیک ہے کشمیریوں کو جن سے نا وہ فائدہ ہونا چاہیے انسانیت کا فائدہ بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر حالی کشمیر کی بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا ٹریڈ میں کہتا ہوں دیکھیں لگدہ کا معاملہ ہے چائنا اور انڈیا کا ٹریڈ تو وہ بھی کر رہے ہیں میں یہاں پہ ایک بات اسی پوائنٹ سے آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹریڈ ہر ملک کے ملک کی جو ذاتی رنجیش ہے اس کو ایک لیتا رکھ لیں بہتر ہو جائے یہ ٹریڈنگ ہونی چاہیے اور زیادہ فائدہ کس کو زہر پاکستان کو فائدہ ہوگا وہ پانچویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی پوری دنیا وہاں سے اتنی بڑی مارکٹ تصفر کی جاتی ہے انڈیا آپ کوئی بھی وہ انہوں نے مرسیڈیز بنائی ہے انہوں نے کیا 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 ہے آج اگر کینیڈا پریشان ہے اسی وجہ سے کہ بھائی ان کے پاس مارکٹ بہت بڑی مارکٹ اتنی بڑی ہے امریکہ جیسے وہاں پہ جا کے اپنی بات کر رہا ہے وہ آپ اس بھی ٹریڈ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے اوپر کمپرومیز نہیں کرنا چاہیے حرفیں آخر نہیں ہونا چاہیے دوسری کو لے کے چلیں ٹریڈنگ کو شروع کریں دیکھیں اللہ دار کا معاملہ چل رہا ہے نا چینہ اور انڈیا میں ٹریڈنگ کے پوائنٹوں سے کہتا ہے ٹریڈنگ ہماری کیوں رکے آپ اگر اسرائیل ہے ہم اس کے تسلیم نہیں کرتے یا کوئی بھی ممالک ہے ترکی ہے وہ ایک مسلمان ملک ہے اور دوسرا وہ اسرائیل ممالک ہے یہودی ممالک ہے وہ ٹریڈنگ ان کی چل رہی ہے ٹریڈنگ تو ٹریڈنگ نہیں رکنی جائیے کہ آرہال جو ہمارا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان انڈیا کا سب سے بڑا کنفلکٹ ہے وہ کشمیر کے سر میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو ایشو ہے وہ چلے ٹیبل کے تھو اور وہ حل ٹیبل کے کہنا چاہوں گا یہاں پہ کشمیر کا جو ایشو بھائی بات کر رہے ہیں وہ اقوام میں متحدہ کی جو ریٹن جو نے فائنلائز کیا ہوا کہ کشمیر کو ان کے اپنا جو ارادہ ان کے اپنا جو ارادہ ہے حق کے خود ارادہ اس کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے وہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانے چاہتے ہیں یا انڈیا یا ان کو چھوڑ دیں بجے آپ کیا فیسا چاہتے ہیں جب سے انہوں نے آرٹیکل سیونٹی ہٹایا وہ کہتے ہیں ہم یہ یونائٹیڈ نیشنز ہو گیا اور یہ جونسا سکیورٹی کونسل کے یہ فیصلوں کو ہم نہیں مانتے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پارٹ ہے اور یہ چیز ہے لیکن اس میں ایک بات اگر میں نیوٹرل ہو کے پوچھوں آپ سے اور آپ سے کہ بھائی لیٹس پوز آج کشمیری سے پوچھا جائے جو پاکستان میں کنڈیشن چال رہی ہے جو بجلی کے بلوں کی حالت ہے آٹا ہے پیٹرول ہے آج پوچھا جائے میں انڈیا سائٹ کشمیر کی نہیں پاکستان سائٹ کشمیر کی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے کسی کنڈری میں جانا ہے تو کیا وہ کہیں گے کہ ایک منٹ نہ لگائے کیا کہیں گے آپ سر ہم یہ چاہتے ہیں ان کو ازادی دی جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سر ہم کہہ کہ ان کو ازادی دی جائے ٹھیک ہے ان کی رائے لی جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہ رہے چودہ لاکھ پاکستانی باہر گیا ایک سال سولہ مہینے میں اور آپ کے میڈیا کے مطابق سولہ لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور آپ کہتے تصفر کرتے ہیں کہ کشمیری کہیں گے ہم پاکستان کے ساتھ جانگے ان کو ان کے فیصلے پر چھوڑ دیں جو قرارداز اقوام متحدہ نے فائنلائز کی ہے کہ ان کو ان کا فیصلہ کرنے دیں انڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کو اس طرف آئے میں ایک اہم آدمی یہ بہت کہا رہا ہوں اتنے بھرے لیول کی تو میرا اپنا اپنی ہے آپ کے طرح سے فائدہ ہونا چاہیے انسانیت کا فائدہ ہونا چاہیے لوگ بچے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا شہدہ ہوش کتنی شہادت ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں اس چیز کے اقتن حکم نہیں ہوں کہ ان کو ان کا فیصلہ کرنے دیں ٹھیک ہے اور پلیز اگر میری بات تو سن رہا ہے اس لیول پہ تو ان کو کر دینا چاہیے کہ ان کو ان کا فیصلہ کرنا ہونا چاہیے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام بلال بٹ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں جاب کرتا ہوں یار ٹھیک ہو گیا ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رگارڈ کر رہے ہیں اسٹرم کینڈا اور انڈیا کا کنفلک چل رہا ہے جو پاکستان کی اسٹرم کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو بڑے کنٹریز یا جو بھی دو کنٹریز کا کنفلک چل رہا ہے پاکستان کو اس میں انٹرفیر کرنا چاہیے جو ہماری پوزیشن ہے کیا ہمارا انٹرفیر کرنا بنتا ہے میرا خیال ہے پاسٹ میں جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہو ہے بیگانی جنگوں میں اپنا ہاتھ ڈال ڈال کے ملک کس حالت میں جا جو گیا ہے تب کو بتائیے ٹھیک ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاسٹ سی سبق سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ہماری جو افغانستان جنگ کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے اڈے وغیرہ دیے ملکل ایسا ہی ہے وہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی طور وقتی طور پر فائدہ سوچا کہ شاید امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائیں گے شاید ہمیں ڈالر مل جائیں گے لیکن ڈالر تو وقتی طور پر ملے ہمارے امریکہ سے ریلیشن بہتر ہے آج امریکہ سے سب کے سامنے سب کو بہتر بتا لیکن ڈالر ملے ہمیں ہماری جیب میں تو نہیں آئے نوام کی جیب میں آیا نفرت نے بڑھی افغانستان کے ساتھ بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے تو اکل کرنی چاہیے مطلب کہ ہمیشہ ہاتھ آپ نے یوں ہی کرنا ہے یوں کب کرو گے ایسے ہی ہے تو یوں کرنے والی قیدت کبھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو بات کیا کچھ لوگوں کو سمجھ جائی اور کچھ کو نہیں کہ ہمیشہ پاکستان جب ہم بزنس کی بات کریں گے جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھیں گے کہ ہمیں جو ان سے کسی طریقے ایڈ مل جائے کسی طریقے ڈالر مل جائے تو یہ تو سیچویشن ایسی رہے گی وہ کہتے ہیں نا کہ جسے گزہ گری کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ ہاتھ اسی کا اسی طرح رہتا ہو وہ کبھی دینے والا نہیں بانتا وہ لینے والا نہیں بانتا وہ بھی کی مانگتا دوسرا یہ ہے کہ آپ کب آپ کی کوئی پلاننگ ایسی آپ کی کسی بھی پولیٹیکل بندے کی پلاننگ رہی ہے ماں سوائے ایک جن کا ہم انام نہیں لینا چاہوں گا ٹھیک ہے اس ٹیم وہ جیل میں ہے وہ جیل میں ہے ماں سوائے ان کے سب نے شورٹ ٹم دیا عام کو وقتی طور پر فائدہ دیا لیکن خود زیادہ گیرہ پیسہ ٹھیک ہو گیا لیکن حالات سامنے ہے حالات سامنے جس طریقے سے ابھی کنفلکٹ چل رہا ہے انڈیا اور کینیڈا کا ان کی میں بھی اور یہ میرے خیال سے جتنے بڑی بڑی ایکانومیز ہیں اور ان کے اپس میں بزنس کے ریلیشن ہیں وہ تو ریلیشن ان کے بعد میں پھر سے بہتر ہو جائیں گے ماملہ سوٹ ہوں جو لڑائی جگہ ہیں بہار میں جائیں صاحب پاکستان کب آئے گا آپ کیا کرو گے آپ اتنے جو گئے ہو اپنے بہترینڈ نہیں کر سکتے تو بغانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں ہے ٹھیک ہے یہ یہ بڑی گہری بات کی ہے کہ ہمارے ادھر اتنے انٹرنل ایشیوز چال رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے ہمارے یہاں پہ جو ان صحیح آپ کیا کہیں گے کہ نائنٹین فورٹی سیون کی اگر بات کریں سفر کٹھے سٹارٹ کیا آج وہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کی بڑی بڑی پاورز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اگر ان کے ایک سلافات بھی چال رہے ہیں تو کینڈرا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ میں ایک دن کے بھائے کے ساتھ پاکستان آزاد ہوا ہمارا جو نکامی ہوئی سے شروع ہو گئی کہ جب پچیس سال بعد پاکستان میں پہلا الیکشن ہونے جا رہا تھا اور انڈیا اپنے تین ٹے ڈوڑ پورے کر چکا تھا اور پھر وہ پچیس سال بعد جو الیکشن ہوئے ان میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فیر الیکشن تھے اور اس کے آگے حکومت سٹیبلیٹی کی طرف چلی آج تک آج تک آج تک اگر وہ الیکشن فیر ہوتے تو حکومت بھٹو بھی نہیں بنتی ہے بھائی ٹھیک ہے وہ جو لیدہ ہو گئے ان کی بنتی سی کنون لیکن وہ بھی تو سادش ہم کہتے ہیں سادش کرتی انہوں نے سادش بھارت نے سادش کی آپ کی پہلا جو آپ کا جو بابا قوم نے حتاب مجھے اچھا لگا بات کر کے کافی زیادہ آپ کو مطلب نالی جہاز سور پہ پاکستان کی ہیسری کو لیکن یہ جو سچ ہے یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں یہاں پاکستان کی بکس میں بتائی جاتی ہیں میڈیا پہ بتائی جاتی ہیں ہمیں تو سر یہ ہی نہیں بتایا جاتا کہ امریکہ نے سادش کی آپ کے کچھ آپ کے سیاستانوں کو اور کچھ آپ کے داروں کو ابھی تک لگتا ہے کہ نائنٹیز یا ایٹیز کا دورہ اس وقت ایک چینل تھا اب آپ یہ آپ کا میڈیا ٹھیک ہے اور لوگوں کو بھی وہ اسی دور میں رکھنا چاہتے ہیں مطلب دنیا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں دنیا جان پہ پہنچ گی ہمیں وہ نائنٹیز کے دور میں رکھنا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے تو اب یہ میڈیا لوگ کے ہاتھ میں جیسے آپ بات جانے میں کوئی بات چھپ سکتی نہیں ہے ٹھیک ہے چھپ تو نہیں سکتی آپ لوگوں کو پتہ چاہ رہا ہے لیکن آپ کو لگتے ہیں آنے والے پانچ سال دا سال میں یا کبھی کسی ٹائم پہ پاکستان میں بہتری آئے گی اور کیسے آئے گی آپ کے خیال میں بتاؤں ہاں بڑا کمپین ہوا جائے میں سانگی کی تھی میں ٹھیک ہے لیکن کافی زیادہ کلوز اب درب کرنے کے بعد میں نے پھر خان صاحب کو بہتر پایا ٹھیک ہے کیونکہ لانگ ٹرم سوچتا وہ انسان کا ٹھیک ہو گیا لیکن وہ انسان کی بھرائی کی برے میں سوچتا اس کا ایک سٹینڈ تھا ایک موٹر سب سے بڑی بات ہے یار دیکھو آپ بے شک جتنے مرضی تلوے چاٹ لو ٹھیک ہے آپ جب پٹرول ساٹھ کا ہے تب ہی چارتے سے تب ہی کوئی فریک نہیں پڑا اب اس سے زیادہ کیا مہنگائی ہوگی یار اب تو تین سو کیا ہوگا کیا مہنگائی ہوگی بھئی کیوں تلوے چارٹ نے جب تلوے چارٹ کے یہ آلہ شاید مردان ان کے سامنے کھڑے ہوگا شاید فارورڈ بات کی جائے سٹیٹمنٹ میں اس بات سے بھی آگری کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ٹریڈ ہمیشہ کرنی چاہیے ہمیشہ جونس ہے وہ یہ چیزوں کو کرنا چاہیے اچھا کیا کہیں گے خان صاحب کی اگر بات کریں ٹریڈ انہوں نے بھارت کے ساتھ باند کی مجھے یہ تھوڑا سا ایک طلاف ہے واقعی مذہب یہ ہے کہ میری اپنی 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 میں بھی میں غلط ہوں انہوں نے کیوں ٹریڈ باند کی مذہب یہ ایشو کا حل ٹریڈ باند کرنا تھا ٹریڈ دیکھیں نا ٹریڈ کس طرح تمہیں آپ کر رہے تھے نمک آپ مفت میں دے رہے جانب ہوں نے چاہیے پولیش لگتے ہیں ان کا اپنا ٹیک لگتا ہے انڈیا کا میرین انڈیا کا اس طرح کس طرح کی کوئی نہیں پاکستان کو پولیسیز بہتر کرتے ہیں نا بجائے ٹریڈ باند کر دینا کوئی حال تو نہیں نا دیکھیں بیتر تھا ٹھیک ہے وہ ان کا سٹینڈ بہتر تھا اگر افیکٹ ہمیں پڑتا تھا تو ان کو بھی اتنا ہی بڑتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ان کی تو ابھی ان کی ٹریٹ بڑے بڑے کنٹریز کے ساتھ دیکھیں وہ ان کی مارکٹ بے شک بڑھ رہی ہے اب مجھے سمجھ آیا کہ پولیٹیکل لگومہ جتنی مرضی کرابٹ ہونا پھر بھی بہتر ہوتی ہے تو امید ہے آنے والے ٹائم میں پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اور پراپر سٹیبلیٹی کے ساتھ آئے گی اور انفیر الیکشن ہوں گے انفیر الیکشن کا بھی زندگی میں ہوئی نہیں سکتے بھائی میرے امید تو بہتر کیسا رکھیں گے نا ایسے جناب دیکھیں الحمدللہ میرا یہاں پہ اپنا گھر ہے ٹھیک ہے بیس سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ رہتے ہیں بیس سال بعد میرا بھی ہل گیا ٹھیک ہے کہ اب امید اس طریقے سے لگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں پاکستان کے لیے بہتر سوچنا ہے اور یہ بہتر ہمیں ہمیں ہمیشہ امید رکھنی ہے سر اگر امید چھوڑ دیں تو بے شکل امید کس سے کریں بتائیں مجھے آپ چار دن نکلی تھی ہاں کے حق میں یہ وہی وہاں میں جو کہتی تھی ڈیڈ لائن ریڈ لائن اور وہاں ایک وہ بھی تھی جو ترکی میں نکلی ہی تیب ارتغان کو پکڑا ٹینکوں کے سامنے خبر جو ہم نے دیکھی گئے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہ اپنے محافظ ان کی انٹی ہیں لیکن ان کو سمجھنا چاہیے بہت ہو گیا بہت ہو گیا دیکھیں ہمیں سیکھنے چاہیے جو نیبر میں بہتر ہو رہا ہے دیکھیں وہاں پہ آپ نے بولا کہ ہمارے یہاں پچی سال بعد الیکشن اور وہاں پہ وہ تین ڈنیور پورے کر چکے تھے پانچ ڈنیور پورے کر چکے تھے اور آج تک اُدھر مار چلا نہیں ہوا ہمارے یہاں پہ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے چیزیں ہیں یا صرف یہ کنسیپٹ کہ وہ دشمن وہ دشمن وہ یہ تو وہ سیکھنی چاہیے چیزیں ہیں سب سے بڑی تو وہ مودی کا ایک کیا کہتا ہوں جی وہ ایک بیان آیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کون سا کہ یار پاکستان کو چھوڑو وہ تو اپنی موت آپ ہی مر جائے گا ہوئے 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 بلکل سنا میں نے لیکن ایک سار میں ایک بات اور کروں گا اس سے پہلے ان کا ایک بیان آیا تھا وہ شاید آپ نے بھی سنا آگا انہوں نے بولا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ کریں لیکن جنگ بے روزگاری کو حتم کرنے کی جنگ غربت کو حتم کرنے کی دہشتگردی کو حتم کرنے کی وہ سٹیٹمنٹ ہی پاکستان سن لیتا ہے وہ نہیں وہ وہ دوگلہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں آپ کا پیٹ میں کبھی بھی چھوڑا کھوپنے سے بات نہیں آ سکتا آپ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں کیسے چھوڑیں آپ چاہیں کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ